اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو خیر و افیت سے ہو جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعا میں ضروری یاد رکھا کریں نرازگی کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے غلط فہمییں پیدا ہونا یا کبھی ایک بار کوئی ایسی بات تلخ لگ جاتی ہے جسے نرازگی ہو جاتی ہے اور نرازگی ہمیشہ وہی ہوتی ہے جہاں محبت ہوتی ہے تو محبت کے تو بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جیسے بہن بھائی ماں باپ بچوں کے ساتھ کبھی ایک بار نراز ہو جاتے ہیں بچے ماں باپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں اسی طرح میاں بیوی اپس میں نراز ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسا انسان جو کسی سے محبت کرتا ہے عورت ہو یا مرد ہو وہاں پہ نرازگی ہو جاتی ہے کچھ مرد آپس میں جن کی دوستی ایسی ہوتی ہے جو محبت کے درجے کی ہوتی ہے کچھ عورتوں میں ایسی دوستی ہوتی ہے جو محبت کے درجے کی ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو جانا یا نرازگی ہو جانا اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو اس نرازگی کو ختم کرنے کے لئے ایک بہتی مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ یقین رکھے پانچ وقت کے نماز کے ساتھ پبندی کریں انشاءاللہ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے میرے اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کا ارزلٹ مل جائے گا آپ کسی بھی خاص انسان کے لئے جس سے آپ نراز ہوں یا وہ آپ سے نراز ہو اس کی نرازگی کو ختم کرنا چاہتے ہوں تو یہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا عمل بتانے سے پہلے جو میرے بہن بھائی اس چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ چینل سبسکرائب کر لیں جو ساتھ گھنٹی والا آئیک آن آئے گا اس کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اس کے علاوہ جو لوگ کسی کام کے لئے رابطہ کرنا چاہتے ہیں میرا نیچے واتس اپ نمبر لکھا ہوا ہے 03024508015 وہ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی کام کے لئے لیکن جائز کام کے لئے کوئی نقش بنوانا ہو کوئی عمل چاہیے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے کوئی تفصیل سے بات کرنی ہے تو واتس اپ پہ ٹائم لے لیں کال پہ بات ہو سکتی ہے ایک ٹائم شیڈول میں نے نیا بنایا ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے میری زندگی میں اور بھی مصروفیت ہیں تو میں نے ادھر بھی ٹائم دینا ہوتا ہے تو اس کام میں بھی میرے ٹائم دینا ہوتا ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ روزانہ ویس پہ کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کو رپلائی نہ ملے لیکن پھر بھی کچھ لوگ رہ جاتے ہیں ان کے لئے میں معذرت معافی مانگ سکتا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے روٹین میں عام دینوں میں بات کرنی ہو تو شام اشاہ کی نماز کے بعد آپ پہلے میسج کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس ٹائم اشاہ کی نماز کے بعد بن جاتا ہے ورنہ جس نے نقش بنوانا ہے کوئی عمل کے لئے خاص طور پر بات کرنی ہے تو جمعے رات اور جمعے کا دن خاص کر اسی کام کے لئے ہے جو بھی نقش کے لئے بولتے ہیں لوگ چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے پاکستان سے باہر تو میں جمعے والے دن یا جمعے رات والے دن بنا کر سینڈ کر سکتا ہوں ان کو عام دینوں میں ٹائم نکالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو قائنلی ذرا اس چیز کا خیال کیجئے گا اگر آپ کال وغیرہ کرتے ہیں تو میں نہیں ٹینڈ کر پاتا یا شورٹلی بات کرتا ہوں تو مائنڈ مت کیجئے گا میں بھی مجبور ہوتا ہوں بہرحال عمل آپ کو بتا دیتا ہوں اللہ کی رحمت پر یقین رکھے اور صرف جائز مقصد کے لئے کیجئے گا انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا عمل یہ ہے کہ آپ کو یہ ایک آیت نظر آ رہی ہوگی لکھی ہوئی یہ سورہ بکرا کی آیت نمبر 137 ہے سورہ بکرا قرآن پاک کی صورت ہے جس کی آیت نمبر 137 ہے اس آیت کو آپ نے نماز فجر کے ساتھ یعنی کہ نماز فجر ادا کی تو اس کے فوراں بعد ایک تسبیح پڑھنا ہے یعنی کہ سو مرتبہ پڑھنا ہے والاخر گہرام باردوشیف کے ساتھ اور ایک تسبیح آپ نے نماز فجر کے بعد ڈیلی کرنی ہے یعنی کہ صبح نماز فجر کے بعد ایک تسبیح اور نماز فجر کے بعد ایک تسبیح یہ آیت کو پڑھنا ہے والاخر گہرام باردوشیف پڑھ کر آپ نے جو بھی آپ سے نراز ہے جائز رشتہ ہے تو اس کا تصور کر کے آنکھیں بند کریں پڑھنے کے بعد تصور کریں اور اس کے تصور میں اس کو پھوک مار دیں اس کے سینے پر اس کے چہرے پر جیسا کہ چھوٹی سی آیت ہے تو آپ اسے زبانی یاد کر لیں گے ایک منٹ میں تو آپ اس آیت کو آنکھیں بند کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے کھول کے پڑھ لیں لیکن جب پھوک مارنے کا تصور کرنے کا وقت آئے تو آنکھیں بند کریں اس انسان کا تصور کر لیں اپنی آنکھوں میں اگر تصور نہیں ہوتا کوئی ایسی مسئلہ ہے تو آپ تصویر اس کی لیلے موبائل پر ہی اس پر پھوک مار لیں لیکن جہاں بیٹھ کر پڑھیں وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے آپ ظاہر نماز پڑھیں گے تو پاوضو حالت میں پڑھیں گے لیکن اگر کچھ نماز مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ کر گھرہ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پاک صاف جگہ پر بیٹھ کے پڑھیں انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے عمل سے اس کا رویہ آپ سے بہت بہتر ہونا شروع ہو جائے گا مسلسل اکیس دن کریں انشاءاللہ تعالی اس کا رویہ بہترین ہو جائے گا اگر مزید اس کو اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے پڑھنے کا ثواب ہے اور آپ کو فائدہ بھی ہے تو آپ اس کو اکتالیس دن بھی کر سکتے ہیں بہت ہی مجرب بہت ہی عزمودہ میرا عمل ہے انشاءاللہ تعالی جس بندے کے لئے جس عورت کے لئے جس شخص کے لئے کریں چاہے وہ سات سمندر پار ہو انشاءاللہ تعالی آپ سے اچھے طریقے سے بات کرے گا نرازگی ختم ہو جائے گی لیکن پھر کہتا ہوں صرف جائز مقصد کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ